ہوسٹنگ کا شوق خود تھا یا کسی نے ڈسکور کیا آپ کے اندر سے ہوسٹنگ بھی بنیادی طور پر میں نے پی ٹی بی سے شروع کی اور چونکہ علم کے ساتھ تعلق تھا اور رہا بھی اور لوگوں کو سنتے بھی رہے اور کچھ آئیڈیاز میں نے پروڈیس کیے اور اس کے نتیجے میں پھر وہ مجھے ہوسٹ کرنا پڑے اس کی تیاری بھی کی اور لوگوں کو سننے کا اچھے لوگوں کو سننے کا شوق تھا وہ سنتے رہے اور اس کے بعد پھر یہ ہے کہ لوگوں نے پسند کیا اور پھر آج تک یہ سلسلہ اس میں بہت سارے لوگ ہیں جن کو میں سنتا رہا ہوں اور ابھی جو بچے کہتے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے شعبے سے ہٹ کر جب لوگوں کو سنتے ہیں اس سے آپ کی آپ کے ویجن میں اضافہ ہوتا ہے آپ اچھے لوگوں کو جب سنتے ہیں زیامویدین صاحب کو بہت میں نے سنا ہے مہین اختر صاحب بہت اچھے ہوسٹ ہیں اور ان کو بہت میں نے توجہ سے سنا ہے بڑا اچھا ان کا سٹائل ہے بولنے کا اور میں اگر پرفیکشن کے اعتبار سے کسی کو ذاتی طور پر پسند کرتا ہوں تو وہ مہین اختر صاحب ہیں اس کے لئے نعیم بخاری صاحب بہت اچھا بولتے ہیں اور ہمارے شعبے کے تو بہت سارے لوگ ہیں ظاہر اختر صدیدی صاحب ہمارے بزرگ تھے ان کو سنا اور شہریار قدوسی صاحب کو سنا وہ بزرگ ہیں جن کے ساتھ ہمیں موقع ملا ہے کہ اٹھنے بیٹھنے کا تو یہ چیزیں ظاہر ہے کہ مزاج میں موجود تھی پھر یہ جو سفر ہے جس کے پر مجھے بڑا رشک آتا ہے تو میں ابھی آپ کے آنے سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ناد خان حضرات کے لئے رول موڈل ہیں ڈاکٹر سرور حسین نشوندی صاحب مہت شکریہ تو یہ جو لکھنے پڑھنے کا سلسلہ اور اس کے بعد پی ایش ڈی کا سلسلہ اس کے پیچھے کونسی طاقت تھی کونسی سورس تھی کیا تھا جیسے میں نے ارس کیا کہ میری جو تربیت پیچھے سے تعلیم کی ہوتی چلی گئی اور ہمارے ہمیشہ ہیڈماز صاحب نے بھی یہی کہا اللہ ان کے درجات بلند کرے کہ تعلیم کو فوکس رکھیں اس کے بعد طائب صاحب کی صحبت میسر آگی تو انہوں نے بھی بینک کی جوب کے دوران مجھے کہا کہ آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں بینک کی جوب آپ کو پتا ہے کہ مشکل ہوتی اس دوران پھر میں نے ہمیں اسلامیک سٹیڈیز کیا اور اسلامیک سٹیڈیز کے بعد پھر بینک کی ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اس کو چھوڑ کے تدریس کے ساتھ منسلک ہو گیا پھر میں نے اردو لٹیچر میں ماسٹرز کیا چونکہ شاعری کا شوق تھا تو طائب صاحب نے ہمیشہ قبلہ نے کہا اور پھر یہ شوق بھی بڑھتا چلا گیا پھر ایمفل کی طرف آگے وقت تو لگا ان چیزوں میں ظاہر ہے کہ ہم پروفیشنل لائف میں آگے تھے تعلیم اس طرح تسلسل سے تو جاری نہیں رکھ سکے لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی موقع ملا کچھ گیپ کے بعد پھر ہم اس طرف لوٹ آئے اور اس کے بعد جو آپ نے ذکر کیا کہ نات ریسرچ کی طرف آئے تو ہمارے ہاں اکثر ہمارے سنہ خان بھی یہ بات کرتے ہیں اور میں نے پی ایس ڈی کے بعد یہ بات کرنی شروع کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے نات کی بڑی خدمت کی ہے میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نات خان تو نات کی کوئی خدمت نہیں کرتے ہیں نات ہماری خدمت کرتی ہے اس سے شورت ملتی ہے عزت ملتی ہے لوگ آپ کو نوازتے ہیں سب سے لیکن اگر آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کیا ہے تو چند ناتیں پڑی ہیں صرف اور اس سے عزت کمائی ہے اس کے علاوہ کوئی آپ اپنے کریڈٹ پر چیزیں ہوں تو سوچنا چاہیے سب کو جتنے بھی میں نے یہ سوچا اور اس وجہ سے پھر میں آگے بڑھا اور میں نے کہا کہ نہیں مجھے نات کے حوالے سے کام کرنا چاہیے پھر میں نے ایمفل کا مقالہ بھی نات کے اوپر لکھا اپنا پی ایش ڈی کا مقالہ بھی الحمدللہ میں نے نات کے اوپر کہا اس کے علاوہ پھر نات کے اوپر میں نے جو ہمارا مدھت میگزین ہے ریسرچ میگزین ہے اس کے اندر بہت سارا کام ہے جو ہوا ہے اور اب تک ہوتا چلا جا رہا ہے یہ سہمائی ہے یا ششمائی ہے سہمائی ہے تو نات فورم کا ایک پلیٹ فارم جائے اسٹیبلش کیا پھر مجھے یہ فکر لاحق ہو گئی کہ جب میں کہتا ہوں یا کوئی میرے بارے میں کہتا ہے کہ انہوں نے نات کی خدمت کی ہے تو کچھ نہ کچھ تو میرے کریڈٹ پہ ہو کہ میں کہہ سکوں کہ واقعی میں نے کچھ کیا ہے نات خانی صرف جو ہے یہ تو اللہ کی عطا ہے جو اس سے آپ نوازے جاتے ہیں واقعی کام آپ نے کوئی کرنا ہے تو پھر آپ کہیں کہ ہم نے خدمت کی ہے تو یہ جذبہ تھا اور یہ سوچتی جس کی وجہ سے ہم آگے پھر ہیں وہ ایک عربی میں کہا جاتا ہے لیکلی فنن رجالون کہ ہر فن کے لیے اللہ رب اللہ لوگ مختص کر دی ہیں الحمدللہ اب ہر نات خان میں خلص یہ صلاحیت نہیں ہے وہ اس طرح کی خدمت کر پا ہے جس طرح کی آپ کی تربیت ہوئی ہے جس طرح سے آپ کو ماحول ملائے جس طرح سے آپ کو اسازہ ملیں کچھ تو میں سمجھتا ہوں اس وقت جو سناخان حضرات کی یہ بڑی تعداد ہے وہ تو ایئر وائی کیو ٹی وی کو دیکھ کر نات خان بنی ہے جی ہاں اس وقت جو ہے یہ کئی ایئر وائی کیو ٹی وی کی وجہ سے بنی ہے ہاں بالکل چیزیں اس کی وجہ سے بنی کیو ٹی وی نے بہت سارے لوگوں کو ظاہرے متعرف کروایا ہے متعرف کر ایسے سے ناتیں پیش کی ہیں اور تب ایک ماحول بدل کر رکھ دیا ہے پورے معاشرے کا نات خانی کے حوالے سے اور اس سے نات خانی کا بھی ظاہر ہے کہ محول بدلہ ہے اور ہمارے ہاں وہ جو ایک تربیت کا عمل تھا جس سے گزر کر لوگ آتے تھے اور کیونکہ کیمرہ دیکھنے کے تو آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں یا آپ کے ساتھ ایک ہوسٹ ہوتا ہے لیکن اصل میں آپ لاکھوں لوگوں کی طرف متوجہ ہو رہے ہوتے ہیں تو اس میں جتنی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے بلکل یہ بڑی اہم بات ہمارے صناقہ آزاد کیلئے کر گئے ہیں ڈاکٹر سرورسن نقشبندی صاحب یہ درہ توجہ کے ساتھ آپ اس بات کو دو تین دفعہ سمات کیجئے گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ زندگی کیسے گزرتی ہے